پی ٹی آئی کے دوری اختیار کرنے والے رہنما جہانگیر خان ترین سے رابطہ کی رابطے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پرانے رہنما اپوزیشن کے ساتھ نہ مل جائیں جس کا اشارہ وزیر آئی کے خلاف ممکنہ تحریک ادم اعتماد کی حمایت کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ناراض رہنما سے اپوزیشن کے رابطوں سے ظاہر ہوتا ہے ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسی طرح چیئرمن سینٹ صادق سندرانی نے حکومت کے اہم اتحادی مسلم لیگ قاف کے چودری برادران سے اپوزیشن کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں ان کا ذہن پڑھنے کے لیے رابطہ کیا وزیر اطلاعات فواد چودری سے جب وزیر آزم عمران خان کے جہانگیر ترین سے رابطے سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کی تردید تصدیق نہیں کر سکتے تاہم وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن وزیر آزم عمران خان کو ہٹانے کی کوشش میں آخر کار ناکام ہوگی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ایجنڈے کو سمجھنا مشکل ہے اپوزیشن کا ایجنڈہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کے اپنے ارکان بھی کنفیوز ہیں دوسری جانب گزشتہ گچھ روز سے بظاہر بیمار جہانگر ترین علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ذرائع نے دان کو بتایا کہ روانگی سے قبل وزیر آزم عمران خان نے ٹیلی فون پر ان سے رابطہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کا ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ وزیر آزم عمران خان کی جانب سے اچھا اقدام تھا اور اس سے دونوں کے درمیان تعلقات کی بحالی میں مدد مل سکتی ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں کی لندن میں موجودگی کے دوران ایک دوسرے سے برا راست رابطہ بھی ہو سکتا ہے شوگر سکینڈل کے بعد وزیر آزم عمران خان اور جہانگر خان ترین کے تعلقات خراب ہو گئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی جہانگیر ترین کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی دو روز قبل وزیر داخلہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے وزیر آزم سے اپنے پرانے دوست سے بات کرنے کی درخواست کی تھی لیکن پی ٹی آئی کے کچھ ارکان نے اس خیال کی تائید نہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک دوسرے کے سخت سیاسی مخالف مسلم لیگ نونچ اور مسلم لیگ قاف چودہ سال بعد مل سکتے ہیں تو دو پرانے دوست عمران خان اور جہانگیر ترین کیوں نہیں مل سکتے وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کے ساتھ ایم این ایز حکمران جماعت سے رابطے میں ہیں اور وہ مناسب وقت پر اعلان کریں گے کہ اپوزیشن ارکان کو اپنی طرف کیسے لائے جائے پرویز خٹک سمجھتے ہیں کہ اتحادی پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے لاہور میں چیئرمن سینٹ سے ملاقات کے بعد مسلم لیگ قاف کے سینئر رہنما اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عوام نے پی ٹی آئی حکومت کو پانچ سال کا منڈیٹ دیا ہے اور ہم پارلیمانی روایات کو پامال نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ ہر جمہوری حکومت کو عوامی خدمت کے لیے دی گئے مدت پوری کرنے کا حق حاصل ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جاری مشاورت اور ملاقات سیاسی عمل کا حصہ ہے کوئی بھی فیصلہ پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں قومی مفاد سب سے اہم ہے اور بدلتی سیاسی صورتحال پر ہماری گہری نظر ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے عملی ابدامات کیے جائیں سینیٹ کے چیئرمین صادق سندرانی نے امید ظاہر کی کہ چودری برادران مسلسل بدلتے سیاسی منظرنامے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس سیاسی ماحول میں کوئی راستہ نکال لیں گے انہوں نے مسلم لیگ قاف کے صدر چودری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل این نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ وزیر آزم عمران خان نے اپوزیشن کے ادم اعتماد کی تحریک کے پیش نظر قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری تیار کر لی ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ امران خان نے تحریک ادم اعتماد کے پیش نظر قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کیلئے ایک گزشتہ تاریخ کی سمری تیار کر کے اس پر دستخط کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فیٹین نے تحریک ادم اعتماد سے متعلق اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور نواز شریف کی جانب سے حکمی فیصلے کا انتظار ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے وہ ارکان جن سے اپوزیشن رابطے میں ہے اور حکومتی اتحادی نواز شریف کے فیصلے کے منتظر ہیں بلکہ امران خان بھی نواز شریف کے فیصلے کا انتظار کر رہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے آنے والے دنوں میں جو سیاسی ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ حملہ در حقیقت اسمبلی تحلیل کرنا